موسیقی موسیقی آج ہماری گفتگو پیلہ یرکان کے بارے میں کہ پیلہ یرکان ہے کیا اس کا سبب کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے دراصل پیلہ یرکان کالے یرکان کا ابتدائیہ ہے پہلا قدم ہے پیلہ یرکان کالے یرکان کا ابتدائیہ ہے اور پہلا قدم ہے اور پھر اس کے بعد خطرہ ہوتا ہے کہ کالے یرکان نہ ہو جائے تو پیلہ یرکان کیوں ہوتا ہے پیلہ یرکان کی بنیادی وجہ بریلر ہے بیکری ہے بوتلے ہیں اور فاس فوڈ ہے جنگ فوڈ ہے یہ اصل بنیادی وجہ ہے اور پانی اس کے بعد آتا ہے اصل بنیادی وجہ یہی ہے اگر اس کی وجہ صرف پانی ہوتی تو اس سے پہلے کونے تھے سارے نل کے تو بعد میں آئے چشموں کا پانی تھا لوگ دریاؤں سے نہروں سے پانی پیتے تھے اور اگر اس کی وجہ صرف پانی تھا تو میں سہراؤں میں جاتا ہوں کھلے طلاب ہیں بارش کا پانی آیا بہتا بہتا ساکھ گوبر کو بھی لائیا مینگنیا میں ساتھ لائیا اور کھلے طلاب جیسے ٹوگے کہتے ہیں انہیں پانی آیا نتھر گیا اسی پانی کو جانور بھی پیتے ہیں کتے بھی انسان بھی اونٹ بھی پیڑ بکریاں بھی لومنیاں بھی بھیڑیے بھی اور دوسرے درندے پرندے چرندے پیتے ہیں کوئی میں نے آج تک کسی سہرائی کو کالے اور پیلے یرکانے مفتلا نہیں دیکھا حالانکہ دن رات وہ وہی پانی پیتے ہیں تو پانی میں اس کا عمل دخل ہے لیکن اصل وہ گزائیں ہیں جن کی طرف ہم عمومی توجہ نہیں کرتے اصل وہ گزائیں ہیں جن کی طرف ہم عمومی دھیان نہیں کرتے اور ان گزاؤں کی وجہ سے ہمارا نظام بہت زیادہ متاثر ہے ان گزاؤں کی وجہ سے اور ہم بہت زیادہ اپنے آپ کو گزائی پریشانی میں مبتلا کر رہے ہیں ان گزاؤں کی وجہ سے مصنوعی گزائیں ہماری زندگی کا حصہ بن گئی ہیں آپ حیران ہوں گے پہلے ہم کہتے تھے گھر کی گزائیں استعمال کریں اب گھر میں بھی وہی پکنا شروع ہو گیا ہے جو باہر پکتا ہے صرف اس لیے کہ آپ گھر میں پارٹی ہیں ہر بندہ وہی زائقے چاہتا ہے ہر بندہ وہی چیزیں چاہتا ہے گھر میں بھی وہی پکنا شروع ہوا ہے جو باہر پکتا ہے تو گزائیں ہماری بدل رہی ہیں ہماری گزائیں بدل رہی ہیں اور ہم اپنی گزاؤں کو بدل کے بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں گزائیں بدل رہی ہیں اور ہماری نظر گزاؤں پہ نہیں جاتی نہیں جاتی اس پہ ہماری توجہ ہی نہیں جاتی گزائوں پہ ہماری نظر نہیں جاتی اور ہماری توجہ نہیں جاتی صرف ہر شخص پانی کہہ رہا ہے اور پانی ہر جگہ جہاں بھی آپ جائیں جس ملک میں جس شہر میں آپ کے پاکستان کے خطے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو شفاف پانی میسر ہے لیکن ان کو چونکہ سادہ گزائیں میسر ہیں یہ بیماری نہیں آتی تو ہمارے اس وقت کا موضوع یرکان ہے پیلا یرکان ہے ایک مخلص کی کال لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم حضرت صاحب والیکم یہ چار پانچ سوال ہیں آپ سے حضرت صاحب ایک کہ یہ کہ میں نے آپ کو پچھلے سال مارچ میں خط مکھا تھا سوال کفاق پر تھا اس نے کیا تھا مجھے معلوم نہیں آپ کو پہنچا ہے یا نہیں پہنچا کا جواب مجھے نہیں ملا بھی تک اور حضرت حکیم عاشق صاحب سے بھی میں نے ایک پرچہ بھی جاتا جواب کرا کی آئیتے تو اس کا بھی مجھے کوئی جواب نہیں ملا میری حضرت میں بہت زیادہ مقروض ہوں بہت سالوں سے کچھ جیسیوں کے چکروں میں پڑ گئی تھی میں لاکھوں روپے کی مقروض ہوں لیکن کوئی وسیل نہیں بنتی میں بہت وضائف کرتی ہوں آپ کے بتائے دیں تین چار سال سے آپ کے پرگرام بقاعدی سے سنتی ہوں میں وضائف بھی کرتی ہوں اب پھر ہی رسالہ بھی لیتی ہوں لیکن میرے دعائیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ قبول نہیں ہوتی ابھی تین چار مہینے سے الحمدللہ سہاجت پڑتی ہوں میں میں وضائف کرتی ہوں مگر یہ کہ میرا کام وضوحاں والا عمل کرتی ہوں میں اس کے علاوہ تیسے کلمہ باقاعدی سے پڑتی ہوں ضرور شریف پڑتی ہوں استخفار پڑتی ہوں قرآن شریف بھی میں نے استخفار کا شروع کیا بچی کا میرا رشتہ ہوا وہ لوگ پہلے تو بہت اس سے نکلے پھر انہوں نے اس لڑکے نے بستمیزی کرنی شروع کر دی اب ہم نے خلا کے لیے کہا ہے تو وہ ایک لڑکا بہت بڑی عمر کا تھا بچی کو اس نے تانے دیئے نکا کے بعد کہ اب ہم نے اسے جانے خلا کے لیے کاغذات بنوائے گے تو آج کل میں سائن ہو جائے تو یہ کام بھی میرا اس طرح ہو گیا شوہر کاروبار ان کا نہیں چلتا ہے اور میرا کرز کے لیے کوئی وسیلہ نہیں بنتا سکون میں جاب کرتی ہوں سیلری تین سال سے بند ہو گئی تھی پھر سیلری میں بھی کھلی ایک مہینہ کھلنے کے بعد انہوں نے دوبارہ بن کر دی آج تین مہینے ہو گئے ہر روز ایسا ہوتا ہے کہ آج میرے دن پر سائن ہو جائے گا اور جب سائن ہونا ہوتا ہے تو وہ منع ہوتا ہے اس لئے اپنے انہوں نے سائن کیا اور پندرہ منٹ بعد واپس فائل منگا کے سائن کارٹ دی اور اب روز آنا وہ کہتے ہیں آج کر دیں گے کل کر دیں گے مگر کام نہیں ہو رہا کوئی وسیل ہی بن رہی اور گیٹے ماشیلہ سے دونوں حافظ ہیں لیکن دونوں نے قرآن بند کیے نماز نہیں پڑتے قرآن نہیں پڑتے ایک نیٹ میں لگا رہتا ہے ایک نشو میں لگا رہتا ہے لیکن میں اللہ سے بہت مہنگ کیوں انیس دن پر پورے لہاب پڑتیوں میں سہتی ہیں اور مگر یہ کہ میرا کوئی کام نہیں ہو رہا حضرت صاحب اور دوسری بات یہ کہ میں لاہور آنا کہتی ہوں چار پانچ دن چلی آپ کے پاس اگر آپ اجازت دیں گے تو میں آ جاؤں گی جی ٹھیک ٹھیک اچھا گزارشی ہے یہ ہماری محترمہ نے جو مسائل بیان کی ہیں اور محترمہ میں آپ سے ارز کروں گا کہ آپ کی جتنے بھی مسائل ہیں یہ ایسے ہیں کہ جو بظاہر ناممکن ہیں اولاد کن راہوں پہ ہیں گھر کے حالات کیا ہیں رسک کے حالات کیا ہیں تنخائم بند ہیں روزی اور آمدنی کے سب ذرائع ختم ہیں یہ وہ حالات ہیں جو انسان کی زندگی میں مسلسل مشکلات پیدا کر رہے ہیں اور یہ وہ حالات ہیں جو انسان کی زندگی میں مسلسل تنگیاں ترشیاں اور تنگ دستیاں پیدا کر رہے ہیں اصل اس کی ایک بنیادی وجہ ہے پہلے دن سے ہم اپنی نسلوں کو اپنی اولاد کو سب کو سکھاتے ہیں الف انار سکھاتے ہیں اور بے بکری سکھاتے ہیں الف سے اللہ بے سے بندہ نہیں سکھاتے ہیں اگر الف سے اللہ اور بے سے بندہ سکھا دیں اب اللہ اور بندے کا جب جوڑ بنے گا اللہ پاک آفیتوں کے برکتوں کے خیروں کے صحت کے اور رہتوں کے فیصلے فرمائیں گے یہ جوڑ ہم نے ختم کر دی ہے الف انار پڑھنا غلطی نہیں بے بکری پڑھنا غلطی نہیں الف سے اے سے ایپل ہے یہ کوئی غلطی نہیں لیکن ساری چیزیں سکھاتے ہیں نسلوں کو اللہ اور اللہ کا نام نہیں سکھاتے ہیں اب جب نسلوں کو اللہ اور اللہ کا نام نہیں سکھاتے ہیں تو نسلوں سے وہ چیزیں سب چھن جاتی ہیں اور نسلیں ویران ہو جاتی ہیں اور بے آباد ہو جاتی ہیں اور پھر نسلوں کے اندر سے اللہ پاک راحت اور عزت اور برکت چھین لیتا ہے تو محترمہ یہ آپ کا کیس نہیں ہے اس وقت میرے وطن کا پورے ورڈ کا پورے عالم کا علمیہ ہے کہ ماں باپ نسلوں کو وقت نہیں دیتے جو بازاریں ادھار پہ چلیں گی میری بات یاد رکھئے ایک اور دکانیں بعد میں بند ہوں گی ان کے پاس نسلوں کو دینے کیلئے کچھ نہیں ہوگا میں دو باتیں پھر ارز کروں گا جو بازاریں ادھار پہ چلیں گی ایک اور دوسرا جو دکانیں اور مارکیٹیں اور کاروباری مراکز رات گئے تک جائیں گے دن ڈوبے فوراں بند ہو جائیں کہ جو کہ سارے یورپ اور ویسٹ کی ترتیب یہی ہے سڑکی ویران ہو جاتی ہے تو وہ شخص اور وہ لوگ اپنی نسلوں کو وقت نہیں دے سکیں گے اور اپنی نسلوں کو ٹائم نہیں دے سکیں گے اور اپنی نسلوں کے لئے کچھ نہیں کر سکیں گے اور نسلیں پہلے دن سے وقت مانگتی ہیں جب پنگوڑے میں ہوتی ہیں پہلے دن سے انہیں توجہ چاہیے پھر غلطی ہم سے زیادتی یہ ہوتی ہے نسلوں کو وقت ہم دلاتے ہیں کارٹون کے کمپیوٹر کے موبیل کی گیموں کے وہاں مار دھاڑ اور لڑائی ہوتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے نسلوں پہ اثر نظروں پہ اثر جذبوں پہ اثر ہوتا ہے میں صرف آپ کو اگر وظیفہ بتا دوں کلام الہی میں تاثیر ہے لیکن کچھ ہماری اپنی بھی خوابیاں ہیں ایک عممی رامہ اوکیاں سن ایک شہر دے لوگ بھی دشمن سن ایک سنویں مرانت شاو کیسی یہ ہماری نسلوں کا علمیہ ہے تو ہم اپنی نسلوں کو وقت دیں ان کی ایکٹیوٹیز اور ان پہ نظر رکھیں ان پہ نظر رکھیں کہ ہم وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کے اٹھنے بیٹھنے کیسے ہیں اس پہ نظر رکھیں ایک تو یہ توجہ ہو اور دوسرا محترمہ میرے ایک مشرہ ہے آپ سے سب وظیفے چھوڑ دیں جتنی بھی تصمیعہ وظیفے آپ پڑھ رہی ہیں آپ سب چھوڑ دیجئے میری منت ہے بلکل چھوڑ دیں سو فیصد چھوڑ دیں اور آپ صرف اور صرف آپ صرف اور صرف جو وظیفے جو تصمیعہ ارس کرو وہی کریں ایک لفظ ہے یا قادروں یا نافعوں جو ساری تصمیع وظیفے میں وقت لگاتے ہیں وہی وقت یہاں لگا دیں سو دفعہ پڑھیں ہزار دفعہ پڑھیں لاکھ دفعہ پڑھیں کروڑ دفعہ پڑھیں ایک دفعہ پڑھیں اس کو بہت سیادہ پڑھیں یا قادروں یا نافعوں یا قادروں یا نافعوں ہر پل پڑھیں ہر سانس پڑھیں ہر لمح پڑھیں ہر لحظہ پڑھیں یا قادر ہو یا ناوی اور حد سے زیادہ پڑھیں اور دوسرا صلاة و تصویح بس اب دو چیزیں صلاة و تصویح صلاة و تصویح اس پہ آپ توجہ دیں کہ صلاة و تصویح آپ نے پڑھنی ہے اور بہت زیادہ پڑھنی ہے ہر پل پڑھنی ہے ہر سانس آپ صبح شام پڑھ لیں آپ ایک ٹائم پڑھ لیں اور اس کے علاوہ دو چیزیں نماز اور تلاوت کے علاوہ ہر چیز چھوڑتے ہیں لیکن خواتین کے یہ بس میں نہیں ہے مرد کوئی قسمت والا پڑھے گا میں نہیں کہتا کوئی نہیں پڑھتا پڑھتے ہیں لیکن خواتین بہت ذکر کرتی ہیں لیکن جہاں سے شروع کیا اس کو چھوڑا اس کو شروع کیا اس کو چھوڑا یہ آپ نے اردگرد اتنے زیادہ وضائف اکٹھے کر لی ہے اور اتنی زیادہ تسبیحات اکٹھے کر لی پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان وضائف اور تسبیحات کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے تو محترمان دو چیزیں صرف صلات و تسبیح دھیان والی توجہ والی اعتماد والی درد والی خلوص والی اور دوسری چیز میں نے آپ کی خدمت میں ارز کی ہے یا قادروں یا نافعوں بہت زیادہ پڑھیں اتنا پڑھیں اتنا پڑھیں کہ ایک لاکھ ایک کروڑ دس کروڑ بہت زیادہ پڑھیں اسے انشاءاللہ رزق، صحت، برکت، اولاد، نسلیں، خوشیاں، خوشحالیاں، کامیابیاں، راہتیں ساری چیزیں ملیں گے اور سب کچھ ملے گا لیکن سبر حوصلے سے چند دن، چند ہفتے، چند مہینے آپ یہ کر لیجی چند دن، چند ہفتے، چند مہینے آپ یہ کر لیجی تو انشاءاللہ آپ کو چند دن، چند ہفتے، چند مہینے اس کا بہت زیادہ اللہ کے فضل سے کمال ملے گا اور اس کی بہت زیادہ تاثیر ملے گی اور بہت زیادہ اس کی خیر و برکت ملے گی میری بات پہ امید ہے آپ توجہ کریں گے اللہ سب کی نسلوں کو خیریں دے خوشیاں دے سب کے رزق کو صحت دے اور برکت دے اور سب کا رزق میں مست دے سارے مسائل حال ہوں انشاءاللہ ہمارا آج کا موضوع پیلا جرکان ہے سب سے پہلے اپنی گزاؤں میں اور گزاؤں پر نظر رکھیں دوسرا ایک ٹوٹ کا بتاتا ہوں ہماری ایک دوست ہیں کہنے لگے کہ میں تین بیٹے تین بہویں آگئیں ہم لوگ وہ تھے کہ ہمارے گھر میں دعاؤں نے دخل نہیں دیا تھا ہم ٹوٹکوں سے علاج کرتے تھے اب پہلا بچہ آیا تو بچے کو تھوڑی سی خانسی ہو بہو کہی سے بڑے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ جس کی تین ہزار روپے فیز ہے بچوں کے ڈاکٹر ہم پریشان اور کہا کہ اگر ہم کہیں بیٹا یہ ٹوٹکا آزمالو تو کہیں کہ آپ تو میرے بچہ مارنا چاہتے ہیں آپ کو تبچھو ہی نہیں ہے گھر میں ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں مجبوراں خون کے آنسوں رو کے ہم ڈاکٹر کے پاس لے جائیں سخت کی انٹیبائٹک لکھتے ہیں اور موصوف بہت پڑی رکھے تھے پرانے ڈاکٹر خود بھی تھے اور وہ کہیں کہ یہ کیا چیز کھلا رہے ہیں انہوں نے لگے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا ہم اپنی جنگ ہار گئے بہو جیت گئی اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور ہمارے گھر میں دمائیں بے بہا پڑی ہوتی تھیں انہیں اتنی دمائیں پڑی ہیں کہ کسی میں سے ایک چمچ لی کسی میں سے ایک گولی لی کسی میں سے ایک خوراک لی باقی دھیروں کا دھیر اٹھا کے بعض وقت پھیکنی پڑتے تھے ایک دفعہ میری بہو کو کھل یرکان ہو گیا اب یرکان کے ٹیسٹ شروع ہوئے یرکان کے لیے ڈرپیں شروع ہوئیں انجیکشن شروع ہوئے علاج شروع ہوئے لیکن مرض بڑھتا گیا ہم خاموش ہب کچھ دیکھتے رہے کیونکہ اس کو نصیحت کوئی نہیں کر سکتا تھا ڈاڈی تھی ایک دفعہ بہت زیادہ رونے لگی اور آکے مجھے کہنے لگی کہ بابا اپنے سسر کو کہ لگتا یہ ہے کہ میں نے آپ کو نراز کی ہے آپ دعا کر دیں کوئی ٹوٹ کا بتا دیں میں ٹھیک ہو جاؤں میرے بچے تین ہیں اب میری آنکھوں کے سامنے ہیں اور مجھے ڈاکٹر سیریس حالت بتا رہے ہیں کہ لگے جب میں نے ان سے دیکھا کہ اب یہ آجاز آ گئی ہے تو میں نے کہا بیٹا میں تو تمہیں روایتی چیزیں بتاؤں گا تم نے کرنی نہیں ہے تم ٹیسٹ کراؤ تم اپنے علاج کرو کہا میں سب کچھ کر چکی ہوں اور بعد میں میرے بیٹے نے بتایا کہ میں پونے آٹھ لاکھ روپے خرچ کر چکا ہوں اور مجھے تکلیف ہوئی تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں آپ پاپ علاج کرتا ہوں میں بازار گیا مٹی کے کورے پیالے لے آیا مٹی کے اور ان کو پانییں بھگو کے رکھ دی میں نے ایسی دہی تلاش کی جو مٹی کے کونڈے کی دہی تھی یعنی ایسا کونڈا جو مٹی کا ہو سٹیل کے برطن کا سلور کے برطن کا نہ ہو وہ دہی لے آیا اور رات کو اس پیالے میں دہی ڈال اور شکر ڈال اور شکر مجھے نہیں ملی پھر میں نے دیسی گل لیا اس کو کوٹا موٹی چھلنی سے نکالا اس میں شکر اور دہی ڈال کے کپڑے سے پیٹ کے رات کو میں نے باہر رکھ دیا صبح اٹھ کے ایک چھٹاک میں پھٹکڑی لائیا تھا اس میں میں نے صرف ایک چھٹکی پھری ہوئی پھٹکڑی ڈالی مکس کی اور بہو سے کہا کہ چمچ سے یہ سارا پیالہ کھا لے نہ ہارو ایک مخلص کی کال لیتے ہیں السلام علیکم جی بات کریں آج عمرے کے لیے کچھ بتا دیں کہ ہم دونوں میں ہم بیوی اللہ پاک کوئی نظام اس کا بنا دے آج عمرے اور بار بار اللہ پاک آجری بھی عطا فرمائے اور حضوری بھی عطا فرمائے آمین اور دوسرا یہ ہے کہ میری بیوی پڑھ رہی ہے یہ یا تارو کا وزیفہ جی جی تو اس کے لیے بھی حضرت آپ اجازت بھی انعائیت فرما دیں اور ایک حضرت آپ سے میں نے پرورام میں سنا تھا کہ آپ نے دو نفل بتائے سے آجت کے جس میں جو ہے وہ یہ ربان آتے نافتن یا حسن آتم وفی اللہ حسن آتے ناظر بننا یہ کسرت سے پڑھنا ہے حضرت تو اس کی اجازت بھی انعائیت فرما دیں دیکھیں بات سنا بات سنا مجھ سے ساتھ ساتھ ہر چیز کی اجازت لیتے جاؤ اور مرنہ یہ اتنے سارے سوال کے جواب پہلا آپ نے حج عمرے کا کہا ہے ہر نماز کے بعد تلبیہ پڑھیں لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّئِكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ یہ یہ ہر نماز کے بعد تین بار یا سات بار پڑھیں میں نے جن کو بتایا ہے کوئی جلدی کوئی دیر سے حج عمرے کے لیے رب نے ان کے لیے دروازے کھولے ایک تو ہی عرض ہے اور دوسرا یا کہاروں کی عمل کی آپ کو اجازت ہے اور تیسرا ربنا آتنا فِي الدنیا والے نفل اللہ پاک آپ کو خوشیاں دے خوشحالیاں دے آپ کے نصیب نسلوں کے مقدر اچھے کرے اور جو بندے روحانیت مانگتے ہیں اللہ سے اللہ مانگتے ہیں الہی کچھ تس سے کیا کوئی کیا مانگتا ہے الہی میں تس سے تجھے مانگتا اللہ سے اللہ مانگتے ہیں وہ دنیا کے بہت خوش قسمت انسان ہوتے ہیں جو اللہ سے اللہ مانگتے ہیں بہت خوش قسمت انسان ہوتے ہیں کہ جو اللہ سے اللہ مانگتے ہیں کہ وہ دنیا کے خوش قسمت انسان ہوتے ہیں اور یہ اولیاء کا وطیرہ تھا اولیاء کا طریقہ تھا کہ جو اللہ سے اللہ مانگتے ہیں دنیا کے بہت خوش قسمت انسان ہوتے ہیں تو آپ کو یہ وظائف جتنے بھی دیئے ہیں ان سب کی اجازت ہے ان تصویحات کی اجازت ہے اور ان سارے اللہ کے ناموں کی آپ کو اجازت ہے آپ یہ کچھ عرصہ لگاتار کریں اللہ پاک آپ کے گھر میں صحت بھی دے تندرستی بھی دے رسک کی وسط بھی دے اور خیر اور برکت کے آفیت کے اللہ دروازی بھی کھولیں انشاءاللہ تو میں نے کہنے لگے بہت سے کہا کہ یہ پیالہ کھا لیں اور ایک اور پیالہ دو پیالے بنا کے رکھیں ایک اور پیالہ میں نے کہا بیٹا یہ اثر کے بعد کھا لیں اس نے وہ پیالہ چھٹکی یعنی پھٹکڑی کی پھٹکڑی وہ ہو جو بریانہ ہو طوے پہ پھول کی ہوئی نہ ہو کچھ پھٹکڑی ہو اسے آپ پیس لیجئے اس کی چھٹکی اوپر چھڑک کے مکس کر کے وہ آپ کھا دیں اسی وقت پیالہ دہی شکر اور پھٹکڑی یہ آپ لے لیجئے اگر لے کہ تین دن صرف اس نے لیا تین دن بلکہ تین دن بھی نہیں تین دن کی ابھی شام کو اثر کے بعد اس نے وہ چھٹا پیالہ لینا تھا اور مجھ سے کہنے لے گی بابا میں تو بھیرہ تنگیز ٹھیک ہو گئی اور پھر اسے احساس ہوا کہ یہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے کیا حیثیت رکھتے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے کیا مقام اور کمال رکھتے ہیں اس سے پہلے خبر ہی نہیں یعنی وہ والدین جو ٹوٹکوں سے پلے تھے جو ٹوٹکوں سے صحت مند ہوئے تھے جو ٹوٹکوں سے شادو آباد ہوئے تھے آج وہی ہیں جو زندگی کی ساری چیزیں چھوڑ چکے ہیں اور ٹوٹ کے چھوڑ چکے ہیں اور ان کی زندگی اور صحت سب ختم ہو چکے ہیں تو پیلے یرکان کے لیے یہ پھٹکری دہی اور کورا پرتن چھوٹا سا کورا مٹکہ ہو کورا پیالا ہو یہ اس میں دہی ڈال لیجی دہی کتنی ڈالنی ہے دہی اپنی حیثیت کے مطابق ڈالیں میرے پاس تو ایک وقت میں دو کلو تین کلو دہی پی جانے والے بھی ہیں آدھا پاؤ دہی لے لیں ایک پاؤ لے لیں آدھا کلو لے لیں لیکن جتنا زیادہ لیں گے فائدہ ہوگا اور وہ رات کو دہی آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کورے برتن میں اپنا دودھ ہو اسی میں خود دودھ میں جاگ لگا کے اور آپ جو ہے اس کو خود دہی بنا لیجی جو لوگ دہی نہیں لے سکتے وہ کورے برتن میں دہی خود جمع لیں اور اس میں پھٹکری اس وقت ڈالنی ہے شکر پہلے سے ڈال کے رکھنی ہے اور پھٹکری اس وقت ڈالنی ہے ایک ٹوٹکا پیلے یرکان کے لیے میں ضرور آپ کو بتاؤں گا حلدی ملٹھی حلدی ملٹھی اور سون بس یہ تین چیزیں حلدی بغیر پیسی لینی ہے ملٹھی اور سون یہ تینوں چیزیں آپ ہم بزن لے لیجیے ایک ایک چھٹاک لے لیجیے اور ان تینوں چیزوں کو آپ باریک پیس لیجیے اب یہ آدھا چمچ یا چوتھائی چمچ بچہ ہو تو اس کے لیے چوتھائی بڑا ہو تو اس کے لیے آدھا یہ آدھا چمچ یا چوتھائی چمچ آپ مستقل اس کو ہر گھنٹے گھنٹے کے بعد دیجئے گھنٹے گھنٹے کے بعد یہ آپ استعمال کریں آدھا چمچ یا چوتھائی چمچ اس سے یہ فیدہ ہوگا کہ اللہ کا فضل ہوگا اور جسم صحت تازگی آئے گی یرکان کی وجہ سے جو ایچ بی ہیموگلوبین کم ہو گئے ہیں وہ فوراں بڑھیں گے خون کی کمی دور ہوگی پلاہٹ ختم ہوگی اور جگر کا نظام میدے کا نظام بہترین ہوگا اور صحت اور تندرستی ہوگی اور آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کا بہت فائدہ ہوگا جی ایک مخلص کی کال لیتے ہیں السلام علیکم جی السلام علیکم والیکم سلام جی میں نگت پول رہی ہوں جی بات کیجئے جی میری بڑی بیٹی کا اس سخارہ کرنا تھا مریم کا جی جی بڑی بیٹی کا نام بتائیے گا جی وہ لکھا کے دیا ہے مریم چھیک مریم جی جی جو جو یئرز کی ہے جی اچھی بات جی جی اس کی شادی ہو کے پھر خلا لیا تھا پھر وہ کچھ سمجھ نہیں آئی اس کو نکات کی تین سال ہو گئے تھے جی اور چھے مہینے شادی کے ہو گئے تھے وہاں پہ بہت ظلم نیاں نے کیا تو پھر یہ آکے یہاں اس نے کھلا لے لیا جی اور دوسری بیٹی بھی ہے تی ٹو جی ٹھیک ہے میرے سامنے نام پڑے ہوئے ہیں جی 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 تو پھر اب ان سب کی آپ شادیوں کے لیے چاہ رہے ہیں جی شادیوں کے لیے بھی چاہ رہی ہوں جی اور یہ ہر چیز میں رکاوٹ ہے جی اور اس کا فائبرویڈ بھی ہے بڑی کا چھوٹی کا آپریشن ہوا تھا اس کی شادی نہیں ہوئی اس کی سولہ فائبرویڈ نکالے تھے جی تو اس کو ٹینشن کے ساتھ ہو گئی تھی پہلے نہیں تھی جی جی بڑی والی کو تو بڑی والی کی اور چھوٹی دونوں کے استخارب میرے نام سے کر کے بتائیں کہ رکاوٹ کیا ہے اچھا ٹھیک میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسائل اللہ پاک کی رحمت سے حل ہوں گے یقینا میرے استخارے کے مطابق اصل میں آپ کی زندگی میں بندش ہے میں لفظ زندگی کہہ رہا ہوں آپ رشتے کہہ رہی ہیں آپ کے رشتوں میں نہیں زندگی میں بندش ہے اور زندگی میں مشکلات مسائل اور پریشانی ہے اور زندگی انہی مسائل مشکلات اور پریشانی میں مسلسل علجی ہوئی ہے چاہے وہ رسک کی شکل میں ہے صحت کی شکل اگر آپ کا ہو جانا کام کا بننا بگڑ جانا منزل کے قریب پہنچ کے دور ہو جانا گلیاں راستوں کا بند ہو جانا ہر وقت کوئی نہ کوئی مشکل ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی ہر وقت کوئی نہ کوئی الجن اور زندگی انہی الجنوں میں مسلسل جکڑی ہوئی ہے تو یہ زندگی انہی مسائل میں مسلسل الجی ہوئی ہے ناکامیاں پریشانیاں مشیلات یہ سب کچھ یہی ہے تو میرا مخلصانہ مشورہ ہے آپ کی خدمت میں آپ کو میں تین عمل بتاؤں گا اور وہ تین عمل آپ ضرور کیجئے گا ایک عمل یہ ہے کہ شمیز بنائیں بنیان ٹائپ شمیز سیاہ رنگ کی ہو سوتی کپڑے کی ہو نیا کپڑا ہو کورا کپڑا ہو اس کو دھو دیجئے اس کے بعد بنانے کے بعد آپ بھی اور آپ کی بیٹیاں بھی وہ رات کو شمیز پہن کے سو جائیں وہ رات کو پہن کے سو جائیں اور صبح اٹھیں تو اتار لیں وہ پاکی نہ پاکی میں یہ عمل کر سکتے ہیں اتار لیں اور اتارنے کے بعد اس شمیز کے اوپر چالیس بارائی تلکرسی پہن لیجئے پھر دوسری رات وہی پہننی ہے صبح اتار کے پھر چالیس بارائی تلکرسی پھر تیسری رات وہی شمیز پہننی ہے رات کے چند گھنٹے بس اس کے بعد وہ اتار لیجئے اور دھونا بالکل نہیں ہے پھر اس طرح گیارہ راتیں وہی شمیز پہننی ہے گیارہ راتوں کے بعد جب اتاریں تو اس کو جلا دیں بس یوں جلے گی اور یہوں جناتی شیطانی جادوی بندشیں یا سب چیزیں چل جائیں گے ایک تو یہ شمیز کا عمل گیارہ دفع کرنا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مزید ضرورت ہے تو پھر آئندہ دن آئندہ ماہ پھر گیارہ دفع کریں یعنی گیارہ راتیں کریں پھر آئندہ گیارہ راتیں کریں تین ماہ پانچ ماہ سات ماہ گیارہ ماہ اکثر تو ایک ماہ میں اللہ کے فضل سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے لیکن آپ پھر بھی کر سکتے ہیں دوسرا آپ کو ایک فائدہ ایک عمل بتانا چاہوں گا دو رقعہ نماز نفل حاجت کے پڑھیں اور حاجت کے پڑھ کے اس کے بعد تین بار سورت یاسین پڑھیں توجہ سے دھیان سے تین دفعہ سورت یاسین پڑھیں اور سورت یاسین تین بار پڑھ کے اللہ سے بہت گڑ گڑا کے دعا مانگیں اور اللہ کے خزانوں سے مانگیں تین دفعہ سورت یاسین پڑھیں بہت زیادہ مانگیں اللہ سے مانگیں اور توجہ سے لیکن آپ اپنی بیٹیوں کو بھی اس کام پہ لگائیں اپنی بیٹیوں کو بھی اس کام پہ لگائیں کہ وہ بھی سورت یاسین جو ہے وہ مسلسل یہی عمل پڑھیں اکثر ایسا ہوتا ہے ماں لگی رہتی ہے کہتی ہے بیٹی پڑھ رہی ہے جوب کرتی ہے بیزی ہے اسے خود لگائیں اس عمل پہ اور آخری چیز جو میں نے آپ کو عرض کرنی ہے وہ ہے سلامن قولن مررب الرحیم یہ قرآن پاک کی آیت ہے سورت کی سلامن قولن مررب الرحیم اس کو مسلسل پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں اور بہت یقین سے پڑھیں اور بہت اعتماد سے پڑھیں اور توجہ سے پڑھیں سلامن قولن مررب الرحیم توجہ سے یقین سے پڑھیں اس سے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک بیٹیوں کے رشتے ان کی زندگی کی ناکامیاں ان کے مسائل مشکلات ختم ہوگی اور حتیٰ کہ یہی آیت خود استخارہ ہے اب یہ عمل تینوں اگر کرنا شروع کر دیں گے خیر آپ کی طرف متوجہ ہوگی اور شر آپ سے دور ہوگا اور آپ کو خیر کی طرف اللہ پاک خود قدم اٹھوائیں گے اور آپ کو اللہ پاک کی رحمتیں اور خیریں اور پرکتیں نصیب ہوگی تو یہ چیز کچھ عرصہ آپ لگتار کیجئے اور توجہ سے کریں اور بیٹیاں بھی سارا دن سلامن قولن مررب الرحیم پڑھیں آپ بھی سارا دن یہی تصویح عمل اور یہی وظیفہ کریں تو اللہ پاک کی رحمت ہوگی اللہ کا فضل ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو اللہ صحت تندرستی آفیت اور خیر عطا فرمائیں گے صحت اور تندرستی آفیت اور خیر عطا فرمائیں گے اور اللہ پاک فضل فرمائیں گے اللہ بیٹیوں کے نصیب مکتر اچھے کریں ایک بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں ہم جہیز میں ہم جہیز میں ٹرک جہیز کے دے سکتے ہیں سامان کے گھوڑے لوگ دیتے ہیں بگیاں دیتے ہیں گاڑیاں دیتے ہیں پلوٹ محل کوٹھیاں بنگلے سب چیزیں دیتے ہیں آلہ ڈگریاں دیتے ہیں آلہ ڈگریاں دیتے ہیں حتیٰ کہ بعض لونڈیاں لوکرانیاں بھی ساتھ دیتے ہیں غلام نوکر بھی ساتھ دیتے ہیں بہت کچھ بیٹیوں کو جہیز میں دیا جاتا ہے پر نصیب اور مقدر نہیں دے سکتے ہیں یہ عرشی نظام ہے فرشی نظام نہیں یہ عرشی ترطیب ہے فرشی ترطیب نہیں ہے یہ رب کی نظام کو ساتھ لیں گے تو بیٹی خوشحال ہوگی اور بیٹی صحت مند ہوگی اور بیٹی تندرست ہوگی اور اللہ اس کو عزتیں خوشیاں خوشحالیاں اور راحتیں عطا فرمائے گا اور اگر ہم نے یہ نظام توجہ نہ کی تو خدا رخواستہ بیٹیاں گلیوں کے تنکے بن جاتے ہیں جن کو ہوایں اڑا کے کبھی ادھر پھیکتی ہیں کبھی ادھر پھیکتی ہیں یہ آپ سوڑی چیز توجہ کر لیں اور یہ وظیفہ کریں ایک بہترین ٹوٹ کا ہے حلدی مولٹھی اور سونٹ اب پچاس پچاس کرام پیس لیں اور اس کو آدھا چمچ ہر گھنٹے کے بعد چوتھائی چمچ ہر گھنٹے کے بعد دن میں آٹھ دس دفعہ پانی کے ساتھ استعمال کریں پیلے یرکان اور کالے یرکان ہیپیٹیٹس کا بہترین علاج اور مٹی کا برطن لے لیں اس میں دہی اور شکر وہ ملا لیجیے اگر آپ کو کسی کو ایسا مریض ہے کہ اس کو شوگر ہے اور وہ شکر استعمال نہیں کر سکتا تو نہ ڈالیں شکر اور دہی کے ساتھ صبح اٹھ کے چھٹکی بھری ہوئی آپ حلدی کے اس کے پھٹکڑی کے پھٹکڑی بریان نہ ہو کچھے پھٹکڑی ہو طوے پہ بھونی ہوئی نہ ہو آپ یہ ڈالیں اس سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا نفع بھی ہوگا اور صحت بھی ملے گی اور تندرستی بھی ملے گی چھوٹا سا ٹوٹکہ ہے وہ صاحب کہنے لے گے کہ اس کے بعد میری بہو نے پھر ہماری ماننی شروع کر دی تین بچوں کے بعد جب اس کے تن پہ آئی اور پھر اس کو ہر طرف سے ناکامیاں ہوئیں پھر کہنے لے گے نہیں یہ ٹوٹکی حقیقت تھے جو میں بھولی رہی لیکن کہنے لے گے کہ دھکے کھا کے ہمارے لاکھوں برباد کر کے بچوں کی صحت برباد کر کے ان کو خطرناک دوائیں کھلا کے میری بہو اگر آ گئی تو کہنے لے گے ہم نے اس کو بھی شکر سمجھا اس کو بھی غنیمت سمجھا یہ یرکان کوئی مرض نہیں ہے یرکان بنیادی طور پہ ہماری غزائی بے احتیاطوں کا ایک احتجاج ہے جو ہمارا جگر اور میدہ کرتا ہے اور خاص طور پر جگر کرتا ہے احتجاج کرتا ہے کہ مجھے کیا کھلائے جا رہے ہیں یہ میری غزا نہیں ہے آپ حیران ہوں گے شیر اتنا موڈرن دور ہو گیا اس نے بھی تک گھاس شروع نہیں کیا بیڑیا نے گھاس کھانا شروع نہیں کیا بکری اتنا موڈرن دور ہو گیا اس نے بھی گوشت اور خون کھانا شروع نہیں کیا آپ حیران ہوگی چڑیا جو غزا پہلے دن کھاتی تھی آج بھی وہی کھاتی ہے اور کبھا جو پہلے دن جس بولیوں سے بولتا تھا اس نے اپنی بولی اپنی غزا نہیں بدلی ہم ہی بدل گئے جانور میں بیماریاں تو نہیں ہوتی اور وہ زندگی کے وہ معاشرے جو فطری زندگی کے طرف چھوٹے چھوٹے ٹوٹکوں کی طرف جو اپنی زندگی کی طرف وہ کا قدم بڑھاتے ہیں اور سفر طے کرتے ہیں بیمار تو نہیں ہوتی بیماری تکلیف اور مشکلہ اس کی اصل بنیادی وجہ وہ ہم اور ہمارا طرز زندگی ہے اور ہمارا انداز اس زندگی ہے اس کی بنیادی وجہ ہم ہے ہم یہ زندگی کو لے کے چل رہے ہیں اور وہ زندگی ہے جو نامکمل زندگی ہے اور وہ زندگی ہے جو ناکام زندگی ہے اس زندگی کو ہم گزار رہے ہیں جبکہ میرے رب کی مطلوب یہ زندگی نہیں ہے میرے اللہ کی محبوب یہ زندگی نہیں ہے یہ زندگی میرے رب کی مطلوب نہیں ہے اور اس لئے فطرت پھر احتجاج کرتی ہے جس میں احتجاج کرتا ہے اس احتجاج کو ہم یرکان کہتے ہیں جگر احتجاج کرتے ہیں جب دل احتجاج کرتے ہیں اس کو ہائی بلٹ پریشر کہتے ہیں اور اس کو دل کا دورہ کہتے ہیں اور اس کو انجائنا کہتے ہیں اور جب جسم احتجاج کرتے ہیں تو اس کو بختلے بیماریاں اور ٹینشن ایکزائٹی کہتے ہیں اور جب جگر احتجاج کرتے ہیں مشنوی غزاؤں کو کھا 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 کے اپنی غزاؤں میں اپنے جسم کو پالا اس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی پریشان ہو گئی ہے پھر ہمارا ظلم یہ ہے کہ ہمیں واپس دیسی غزاؤں اور سفتری غزاؤں کے طرف پھر بھی ہم نہیں لوٹتے اور انہی غزاؤں کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں بڑھتے چلے جاتے ہیں اور انہی غزاؤں کو کھاتے اور پیتے چلے جاتے ہیں اس کی طرف ہم متوجہ ہوتی ہی نہیں ہیں تو یرکان کا علاج ایک روحانی بھی آرز کروں گا وہ چالیس بار سورت فاتحہ صبح شام ہے اولا کے تین بار دروشی اور سارا دن ایا کنابو دو و ایا کنستائین بہت زیادہ پڑھے کھلا وضو بے وضو ہر حالت میں پڑھے بہت زیادہ پڑھے سورت فاتحہ صبح شام اور اور سورت فاتحہ صبح شام اور یہ بہت زیادہ پڑھے ایا کنابو دو و ایا کنستائین عامال کے طرف ہماری توجہ ہوگی عامال کے طرف ہماری توجہ ہوگی تو اس سے اللہ پاک کی رحمت ہوگی اللہ کا فضل ہوگا اور عامال سے ہمارے کام بنیں گے سمریں گے اور زندگی کی برکتیں اور خیریں آئیں گی اور اللہ پاک کی رحمت عزت شان و شوقت ہوگی انشاءاللہ یہ کریں گے تو فائدہ بھی ہوگا اور نفع بھی ہوگا اور یرکان ختم ہو جائے گا پھر جو میں نے دوائیں اور غزائیں آپ کو بتائی ہیں یہ یرکان کا بھی علاج ہے اور اس کی وجہ سے جو ہونے والی کمزوری ہے ریکنس ہے زوف اور نکاہت ہے اس کا بھی علاج ہے یہ خود یرکان نہیں اس کا بھی علاج ہے اس سے بھی انشاءاللہ تعالی صحت میں نہیں آئیں مل بیٹھ کے دعا کریں گے اللہ پاک جللہ شان ہو ساری انسانیت کو صحت اور تندرستی اطاف فرمائے اور اللہ پاک میرے وطن کو صحت اور تندرستی اس کے شہریوں کو آفیت اور برکتیں ہمارے دل میں ہر رنگ ہر نسل ہر قوم ہر فرقے ہر مذہب کے لیے سچائی اور خیرخواہی کا جذبہ ہو اللہ صلی اللہ محمد عبد کا ورسول کا فسلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین ویا آخر الاخرین یا ذل قوت المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا کرم الاکرمین یا جود الاجودین یا ذل جلال والاکرام ربنا جلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما اور ہماری دعائیں قبول فرما کامل ایمان کامل اخلاص کامل اخلاق اور کامل برکت اور آفیت اطاف فرما یا اللہ دل کی دنیا بدل دے جذبوں کی دنیا بدل دے ہمارے اندر اور باہر کو بدل دے ہماری دنیا بھی بہتر کر دے ہماری آخرت بھی بہتر کر دے اور ہماری دنیا آخرت کو یا اللہ وہ خیریں اطاف فرما جو ساری کی ساری انسانیت کو نہیں ملیں اللہ ہمیں بھی دے انہیں بھی دے بے گھر کو گھر دے دے بے در کو در دے دے بے سہاروں کو سہارا دے دے جن کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں دور کر دے جن کے جادو جنات اثرات نظر پدھ ہیں اپنے عمر خاص سے وہ ساری چیزیں ختم کر دے یا اللہ جو دنیا کے جس کونے میں تیری بندی اور بندے دعاوں کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں انہوں نے اپنی مرادوں کو تجھری تورتری بارگاہ میں پیش کی ہے ان سب کی مرادیں قبول فرما ان سب کی پریشانیاں دور فرما ان سب کی مشکلیں حل فرما ان کی دنیا بھی بہتر فرما اور ان کی آخرت بھی بہتر فرما آمین 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 وصل اللہ علی النبی الكریم وعلى آلہی وصحبہی وعزواجہی وآہل بیتہی وعطراتہی اجمعین آمین برحمہ کے قیار موسیقی